موسیقی اسلام علیکم ناظرین روی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر کرونا وائرس کے خلاف پہلے ویکسین لیاست تلنگانہ سے ہی تیار کیا جائے گا بھارت بائیو ٹیک ویکسین پروڈکشن سنٹر کا دورہ کرنے کے بعد لیاستی وزیر کے ٹی آر نے اس امید کا کیا اظہار کرونا وائرس کو خابر میں کرنے ٹی آرس حکومت ناکام عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا کانگریس وکن اسمبلی بھٹی ویکرمارکا نے ٹی آرس حکومت پر کی شدید تنخیب ٹپا چھوڑڑا پولیس ٹیشن حدود میں پیش آئی چاہ خوزنی کی واردات مطالقہ پولیس نے کیا کیس درج اب خبریں تفصیل سے ریاستی وزیر آئی ٹی و بلدی نظم نقصے کیٹی رامہ راؤ نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف پہلا ویکسین ریاست تلنگانا سے ہی تیار کیا جائے گا حیر آباد میں خائم بھارت بائیو ٹیک ویکسین پروڈکشن سنٹر کا آج کیٹی آر نے دورہ کیا جبکہ کیٹی آر کے ساتھ ڈاکٹر ایلا اور ڈاکٹر سوچی طرح ایلا بھی موجود تھے ریاستی وزیر نے بھارت بائیو ٹیک کمپنی کے ملازمین سے بھی بات کی اس موقع پر کٹی آر نے کہا کہ حیر آباد میں ہندوستان بائیو ٹیک سے ٹیکہ آنے کا امکان ہے اور انہوں نے انڈیا بائیو ٹیک کی طرف سے کورونا وائرس کا ویکسین تیار کرنے کی کوششوں پر فخر کا اظہار کیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ کورونا وائرس ہندوستان بائیو ٹیک سے ہی آئے گا اور دنیا بار بار اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ویکسین کی تیاری میں ہندوستان کی شراکت انتیاہی اہمیت کی حامل ہے اور اس معاملے میں حیر آباد کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے حیر آباد سے دنیا کو ایک تہائی ویکسین تیار کرنے پر انہیں فخر ہے ریاستی وزیر کیٹی آر نے بھارت بائیو ٹیک انتظامیہ کو اخراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب آپ کے مستقل کوششوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے موسیقی 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 جَمِن subtitle اور huyt easily و 물빛 امیام تم جنگ ازباد etmek خطورan تقرام نفس تج Madam بل adult پر حفاظتغال را فرمان موسیقی 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 ریاستی وزیر پنچہ اتراج و دہی ترخیات ای دیا کراؤنی آج ورنگل کے پی ایم ایس وائی ہسپیٹل اور قاکتیا میڈیکل کالج کا دورہ کیا مذکرہ ہسپیٹل میں دو سو پچاس بستروں کی گنجائش جہاں پر کرونا کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا جبکہ وزیراعلا کے سی آر نے بارہ کرو روپی فنڈ بھی منظور کیا ہے بعد ازاں ریاستی وزیر ای دیا کراؤنی عوامی نمائندوں کے علاوہ انچارج ڈسٹرک کلیکٹر میڈیکل آفیشرز اور دیگر اہتداروں سے منظور شدہ فنڈ اور اس کے استعمال کے بارے میں تبادل خیال کیا علاوازی ای دیا کراؤنی سسلے میں تفصیلات بھی بتائیں موسیقی موسیقی لیکن اپنے اپنے پورے خوبصورت ترکے ملکось پر کبھی وکم ، اپنے دام depois کا ملک سکتا . Warہرہ یہ پر ترکے ملک ہے۔ کسی کروڑے ہے ، ہم نے دیکٹے کا دیکھام کر دیکھا نہیں ہے۔ کامیشان شرماة گا رات گر Héruہ میں نے کلیکٹر کا جارہ ، موسیقی ریاستی وزیر ستیوٹی راٹھور نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی کیسوں میں اضافے کے باوجود وزیراعلا کیسی آر نے کوویڈ نائنٹین کی وبا کو روکنے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے ہیں اس کے علاوہ ریاستی وزیر کیٹی آر نے ایمبولنس کا بھی عطیہ دیا ہے اور ریاستی وزیر ستیوٹی راٹھور نے مزید کہا کہ کوویڈ مریضوں کے عراج کیلئے ریاستی لنگانہ میں بہتر اقدامات کیے جارہے ہیں جبکہ عوام کو بھی احتیاطی اقدامات اپنانے پر انہوں نے زور دیا موسیقی موسیقی کے حال پر چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے کوویٹ کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کو لے کر عوام میں خوف پایا جاتا ہے اور جب علاج کے لیے عوام سرکاری دواخانوں سے رجوع ہوتے ہیں تو سرکاری دواخانوں میں سہولیات کا فقدان ہے دوسری جانب خانگی دواخانوں میں علاج کے لیے لاکھوں روپیے کے اخراجات آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کی موجودہ صورتحال پر عوام کو سہولت پہنچانے کی بجائے حکومت نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے بٹی بکرمارگاں نے اعظام آیت کیا کہ لیاست کی کئی اضلاں میں کوویٹ ٹیسٹنگ بھی نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے ٹیاریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت نے عوام سے جو وعدے کیے تھے اس سے پورا کیا جائے موسیقی 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 ریاست تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کی کیسز میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے آس صبح تلنگانہ کے وزارت سہت و خاندانی بہبود کی طرف سے جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار دو سو چھ ایسی نئے کیسز درج ہوئے ہیں جبکہ بارہ امواد کی تصدیق کی گئی ہے جملہ حلاکتیں پانس وقتی رسٹرٹ تک پہنچ گئی ہیں اور ریاست تلنگانہ میں جملہ کیسز کی تعداد اٹھ سٹھ ہزار نو سو چھ ایسی ترج ہوئی ہے ایکٹیو کیسز اٹھارہ ہزار سات سو آٹھ ڈسچارج مریضوں کی تعداد انچاس ہزار چھ سو پچھ ایسی تر ہو گئی ہے گزشتہ روز ایک ہزار چھ ایسی افراد کو ڈسچارج کیا گیا زلواری ستح پر ازین پر بلدیا ہے تر آباد حدود میں تین سو اکیون نو کوویٹ کیسز سامنے آئے ہیں ریاست کے بھدر چلم کے سی پی ایم رکنسن بلی سونم راجعیہ کرونا سے فوت ہو گئے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے وہ علیل تھے پیر کو ان کا کرونا ٹیسٹ مضبط آیا تھا بھدر چلم سے انہیں علاج کے لیے ویجے وڑا لے جائے جا رہا تھا کہ راستے میں اس دنیا سے چل بسے متحدہ ریاست آندرہ پردیش میں وہ بھدر چلم سے رکنسن بلی منتخب ہوئے تھے بائن بازو کے خائدین ان کے گزرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے شالی بندہ چوراہے پر آج اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک مشتبہ بیک چوراہے پر دستیاب ہوا لاوریز بیک کی موجودگی سے شالی بندہ علاقے میں کچھ دیل کے لیے افرا تفری کا ماحول دیکھا گیا مخام عوام کی تلا پر حسین علم پولیس نے مخام واقع کا معاینہ کیا اور بم اسکواٹ کو طلب کرتے ہوئے بیک کی تلاشی لی گئی تلاشی کے بعد پتا چلا کہ بیگ میں کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء موجود تھے اس دوران شالی بندہ چوراہے کی مصروف شہرہ پر ٹرافک جیم بھی دیکھا گیا جبکہ پولیس نے وقتی طور پر علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا سیڈی پولیس کے ایک ملازم کی طرف سے انسانیت کی مثال خائم کرتے ہوئے اپنے ساتھی کو پلازمی کا عطیہ دیا گیا تفصیلات کی مطابق کانسٹیبل سائی کمار جو چندرین گھٹا پولیس ٹیشن سے وابستہ ہے انہوں نے باچپلی سائی بھارباد کمیشریٹ سے وابستہ محمد یوسف ناویس سب انسپیکٹر کو اپنا پلازمہ کا عطیہ دیا سیڈی کمیشریٹ آف پولیس انجنی کمار نے اپنے ٹویٹر پر کانسٹیبل سائی کمار کے انسانی جذبے کی ستائش کی ہے پولیس ٹیشن حدود میں خاتلانہ حملے کا واقعہ پیش آیا سرونگر جھرے کے ساکین سوہل پر دو افراد نے چاخو سے حملہ کر دیا زخمی نوجوان کے افراد خاندہ نے بتایا کہ دو افراد سوہل کو باہر بلا کر لے گئے تھے بینر لگانے کے معاملے پر بحض و تقرار ہوئی جس کے بعد احمد اور اس کے ساتھی نے چاخو سے سوہل پر حملہ کر دیا اطلاع ملتے ہی پولیس مخام واقعہ پر پہنچ گئی سوہل کو زخمی حالت میں دواخن عثمانیہ منتخل کیا گیا پولیس نے سیزلے میں کیس درج کیا ہے و مزید تحقیقات جاری ہے سنتشنگر پولیس ٹیشن حدود میں واقعہ فتح شانگر میں سوزوں ٹاسوس ٹیم نے سنوکر پارلر پر دھاوا کیا بتایا گیا کہ لاگڈون خواہیت کی خلاف فرضی کی جاری تھی اور ویسے گیمز پر بھی پابندی آئید ہے سماجی فاصلے کا سنوکر پارلر میں فوقدان نظر آیا اور کوئی بھی ماسک لگائے ہوئی نہیں تھا پولیس نے چھے افراد کو گرفتار کے لیا جبکہ سنوکر پارلر کے مالک واجد نامی شخص کو بھی گرفتار کیا گیا گرفتار شدگان کو بعد ازا سنتشنگر پولیس کی حوالے کیا گیا صدر جمعیت العلماء آندھر پردیش وطلنگانہ سابق امیل سی حافظ پیر شبیر احمد نے بابل مزید کی شہادت اور پانچ اگست کو بھومی پوجا کی مضمت کرتے ہوئے سسلے میں میڈیا کو تفصیلات بتائیں اور خود جوہنا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا تھا کہ وہاں مندر توڑ کے مسجد بھی بنائی گئی بلکہ مسجدی تھی صرف آستہ کے بنیاد پر جوہے فیصلہ کر دیا گیا ان کو دے دیا گیا کیونکہ ہمارے اکابرین نے ایک بات کہی تھی کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہم مانیں گے تو اس طرح سے فیصلہ آنے کی امید نہیں تھی لیکن اکابرین نے بات کہی تھی کہ ہم ماند لیں گے اس لئے ہم نے قاموچی اختیار کی آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کل جو ہے وہاں پہ جو ہے مندر کا جو ہے سیلہ ناش رکھا جا رہا ہے ہمیں دل کی گہرائیوں سے دکھ کا اظہار کرتے ہیں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ جو لڑائی ہم نے لڑی تھی وہ ہمیں انصاف نہیں ملا اور کل جو ہے وہاں پہ جہاں پہ چار سو سال سے اظانیں ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہی تھی آج وہاں مندر بنیں گا سارے چیزیں ہوں گی وہاں پر تو مسلمانوں کے لیے درد کا مقام ہے لیکن ہمیں کیونکہ قابلین نے کہہ دیا تھا کہ صبر کرو جو فیصلہ کوٹ کا آئے گا ہم مانیں گے اس لیے ہم خاموش ہیں دوسری طرف یہ حکومت جو تلنگانے کی حکومت ہے وہ حکومت اپنے آپ کو سیکلر بول کر واپس آئی دو وقت دی واپس آئی لیکن شروع سے اس کا نظریہ وہی تھا چاہے وہ شریعت بل ہو چاہے وہ جو کوئی بھی بل پیش کرے حکومت ہند مہدی حکومت پیش کرے انہوں نے تاہید کیا قاموشی اختیار کیا لیکن یہ اپنے آپ کو اس سے کلر کہتے رہے اور ہم نے بھی اس وقت آواز اٹھائی تھی کہ بھئی انہوں نے شریعت بل کو بھی جوہنا پاس ہونے دیا لیکن پھر بھی عوام نے ان کو وڈ دیا اور انہوں اختیار پہ آ گئے اب اختیار پہ آنے کے بعد ہمارے سو سالہ مسجد کو انہوں نے سیکرٹیٹ کے اندر دو مساجدوں کو شہید کر دیا اور یہ تو ابھی کیا اور ایک سال تین مہینے چار مہینے پہلے ایک قانے کی مسجد شہید کر دی گئی اور اس کے لوہ کھمم میں جو ہے فارس دیپارمنٹ والوں نے ہماری مسجد شہید کی وقفے کے بعد دوبار آپ کا خیر مقدم ہے ویزنٹ آسفوس ٹیم نے ماسا ٹینک میں واقعے بنجارہ اسنوکر پارلر پر دھاوے کیا اور وہاں پر خواہید کے خلاف فرضی کرنے والوں کو تحویل میں لے لیا گیا بہتگاری کے سیڈی پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف اسنوکر پارلر پر دھاوے کیے جا رہے ہیں اور خواہید کے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے آخر میں سرخیں ایک بار پھر کرونا وائرس کے خلاف پہلا ویکسین لیاست تلنگانہ سے ہی تیار کیا جائے گا بھارت بائیو ٹیک ویکسین پروڈکشن سنٹر کا دورہ کرنے کے بعد لیاستی وزیر کی ٹی آر نے اس امید کا کیا اظہار کرونا وائرس کو خواب میں کرنے ٹی آر اس حکومت ناکام عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا کانگریس حکن سنبلی بھٹی ویکرمارکا نے ٹی آر اس حکومت پر کی شدید تنخیر ٹپا چاپدرہ پولیس ٹیشن حدود میں پیش آئی چاہ خوزنی کی وارداد متعلقہ پولیس نے کیا کیس درج ناظرین اربی نیوز کی فیڈبیک کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ایمیل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ اربی نیوز یہیں اختتام بذر ہوتی ہے اربی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی